اپیل کی سماعت کے لیے ساتھ رکنی بینچ بیٹھی اور ہم نے اس بینچ کے بیٹھتے ساتھ ہی ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ جو فوجی عدالتیں آپ نے جن کا کیس سن رہے ہیں وہ جس قسمہ پرسی کے عالم میں وہ محبوسین ہیں اس وقت اور ریمانٹ پر ریمانٹ دیا جا رہا ہے ان کا اور جس طرح انہیں مقید کر کے رکھا گیا ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی تو ہے ہی ہے انسانیت کی تضلیل ہے جن کو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو سات ہفتوں سے جن کو ملاقات ہی نہیں کرنے دی گئی ہے اور ایک آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے باپ اس کا باپ ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا باپ زندہ ہے کہ مر گیا ہے اور ایسی کیفیت میں جب سیکریٹیبلی آپ انہیں رکھیں گے اور آپ اندازہ کریں کہ ان کے خانبادے کا کیا حال ہوگا ان کے ماں باپ ان کے بیویز ان کے بیویاں ان کے بچے ان کے دیگر لواحکین وہ کس تذبذب کس قلب اور عذیت سے گزر رہے ہوں گے اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ان کے بیٹے حسام نیازی کو بھی اگزیکٹلی یہی ہے انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنا استدلال کیا کہ جناب مجھے بھی بیٹے سے بھی نہیں ملنے دیا گیا اتنا عرصے سے اور پھر جن کو کچھ لوگوں کو کچھ خانباددانوں کو ملنے دیا گیا ہے راجہ سلمان اکرم نے بتایا کہ جناب ان کو زنجیروں میں لایا جاتا ہے ان کے پاؤں میں بھی کڑیاں ہیں ہاتھوں میں بھی پیچھے سے ان کو جو ہے کڑیاں مار کے اور اوپر چہرے پر کالا ہڈ پینا کر ان کو جو ہے ملاقات کروائی جاتی ہے چہرہ نہیں ان کا دیکھنے دیا جاتا ان کو اب کیا تشدد کا عالم ہے اور سر پر پھر جو ہے جس طریقے سے کھڑے ہو کر وہ ملاقات ان کی ہوتی ہے وہ کیا کہے گا جو انہی کی بعد میں تحبیل میں بھی ہے اور جس عذیت اور قرب سے اسے لائے گیا ہے پھر کسی کو جو ہے باہر نکلنا چلنا یا تھوڑا بہت جو ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی بھی گنجائش اور اجازت نہیں ہے یہ اگر پریزن رولز دیکھیں تو اس کی بھی خلاف ورزی ہے اور یہی ان کی استعدادی کے خدارہ ہمیں جیل بھیج دیجئے گا تاکہ جیل کے قبائد اور ذوابت ہمارے اوپر اطلاق ہوں اور ہمیں کچھ سانس لینے کی اجازت مل سکے تو یہاں سے شروعات ہم نے کی ہیں اور پھر بینچ نے ان کو اٹرنی جنرل کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب انہوں نے باہر کہا کہ اس پر جو ہے اور یہ زنجیریں اور ہڈ پینا کر ان کے ساتھ جو حال کیا جا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اٹرنی جنرل بھی بے بس ہے اور یہ عدلیہ بھی بے بس ہے اس لیے بے بس ہے کہ اگر بار بار کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ سلوک کریں تو ہم نے تو چاہا کہ جی فیصلہ کیجئے گا آپ خدا رہا فیصلہ کریں اور ڈے ٹو ڈے اس کو چلائیں روز بنا پر چلائیں اور ایک جج صاحب شاید بحید صاحب نے یہ کہا کہ آپ ذرا سکوپ دیکھ لیجئے گا اس اپیل کا جو آپ اٹرنی جنرل کو کہا دو اعتراضات بنیادی ہوئے ایک کہ وفاق نے جو اپیل کرنی تھی وفاق کو مصطفیہ ایمپیکس کیس میں اس کی تعریف سبریم کو کر چکی ہے کہ وفاق کا مطلب کابینہ اور بزیر آزم ہے تو انہوں نے کہا آپ نے کابینہ اور بزیر آزم سے اجازت لی ہے انہوں نے کہا کہیں نہیں لی ہے تو یہ اپیل ہی بنیادی طور پر اس کو غلط دائر کیا گیا ہے کیونکہ بغیر کابینہ اور بزیر آزم کی منظوری کہ یہ اپیل ہو ہی نہیں سکتی تھی اور ان پانچ ججز کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہو چکا کیونکہ اب اپیل جو ہے زیادر محاد ہو جائے گی دوسرا اعتراض اسی کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو فل کورٹنس شنوائی کی تھی اس کے پیرہ چودہ میں اس کے حدود و قیود کو متعین کیا گیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سب کچھ پڑھیں گے بلکہ آپ اسی فیصلے میں یعنی ایک ریویو کے انداز میں اسی میں بتائیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ نئے سیرے سے ساری بحث اب شروع کر دیں اور عدالت کا بھی بقت ضائع کریں اور یہ تو وہ شاید بحید صاحب نے جسٹس شاید بحید صاحب نے اس کی توجہ مفضول کرائی اور ان سے جواب دہی کی تو اس کے اوپر پھر کچھ متفرق درخواستیں تھی بار اسوسییشنز کی طرف سے جو حامد خان صاحب کو انہوں نے وقالت نامیں دیئے تھے استدلال دینے کے لیے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیشہ بار اسوسییشنز اس ملک کی چاہے وہ دوہزار پندرہ والا فیصلہ ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ بار اسوسییشن راولپنڈی کے سے منصوب ہے جو دوہزار پندرہ کا ہے اور اسی طرح دوہزار نو والا کیس بھی جو ہے سندھ آئی کورٹ بار اسوسییشن کی تبسط سے یہ عدالتیں بحال ہوئی تھیں تو بار کا ہمیشہ یہ ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے جہاں آئین کی پاہ مالی ہو بار اسوسییشنز اور بار کانسلز یعنی کالا کورٹ اور بکلہ ہمیشہ اس کا تحفظ کرنے کے نہ صرف اپنے ذابطے کے تحت ان پر فریضہ واجب اور لازم ہوتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ اس ملک میں جو ہے عراوز دستے کے طور پر انہوں نے عوام کے حقوق اور آئین کی جو ہے بالا دستی کو مسلم کرنے کے لیے ہمیشہ نالش کی ہے عدالتوں میں اور یہی رول جو ہے بکلہ ہمیشہ پرو پیپل استعمال کرتے آئے ہیں تو ان پر بھی انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے اب ہم نے کوشش کی کہ جناب اس کو ڈے ٹو ڈے چلائیے گا خدا رہا کیونکہ جو ان کے برسا بھی آئے ہوئے ہیں جو محبوسین ہیں اور وہ لوگ بھی جو ہے چونکہ ان کو اجازت نہ دی گئی کمرہ فل پیک ہونے کی وجہ سے انہیں نہ دی گئی لیکن ان کی بھی ذرا سنیے گا کہ وہ کس قسم کی جو ہے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں اور تشدد اور جبر ہو رہا ہے مجھے ایک خود چونکہ میرا حلقے میں ہے یہ کور کمانڈر ہاؤس جہاں سے میں ایمینے بنا ہوں میرے حلقے میں ہے تو وہاں جو ہے اینے ایک سو بائیس میں ہے تو وہاں پر جو اب میرا ایک آیا اور اس نے کہا میرے باپ پر اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا اور اے ساتھ ہفتوں سے مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی ہے ہمارے فیملی کو اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے تو اس طرح کی جو حالات ہیں یہ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے ہاں سپریم کورٹ کے توجہ ہم نے مفضول کرائی کہ یہ پاکستان کے جو یہ انسانیت کے سوز جو سلوک کیا جا رہا ہے آپ خدا رہا اس کو ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیجئے گا تاکہ ان کو مخلصی ہو اور انصاف دیجئے گا انصاف کے متلاشی ہیں یہ لوگ جو ایک سو پانچ تھے بیس اس میں سے جو ہے انہوں نے رہا کیے وہ بھی پچھلے فیصلے میں پچھلے فیصلہ جو آرڈر ہوا تھا اس میں سپریم اینی بینچ نے حکم دیا تھا کہ ان بیس لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے کی نکول اور ان کے متعلقہ ریکارڈ پیش کیا جائے اور آج کوئی پیش نہیں کیا گیا ہمارے اعتراض کے بوجود تو فرمانے لگے کہ کیا آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ہم اس بنا پر التوا کرتے ہیں ہم نے کہا نہیں آپ کم از کم اپنے فیصلے پر تو عمل درامت کروائیے گا اس لیے کہ فیصلہ یہ لکھتے ہی نہیں ہیں یہ فوجی عدالت نہیں ہے یہ کوٹ مارشل جو ہے یہ عدالت ہی کہنا اس کا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ کی تضحیق ہے آئین کے اندر ارٹکل ایک سو پچتر کے تابے یہ نہیں ہیں عدالتیں یہ کوئی فیصلہ نہیں لکھتی ہیں دلیل نہیں دیتی ہیں ایک گلٹی نوٹ گلٹی کر کے آج بھی ہم نے کہا فیصلہ تو کم از کم دیجئے گا تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ یہ کون سا انصاف کے اہوان ہے کوٹ مارشل کی جو آپ عدالتیں کہہ رہے ہیں جس پہ آپ نے محتل کر دیا اس آرڈر کو اور انہیں اجازت دے دی کہ آپ جو ہے ٹرائل چلائیں لیکن فیصلہ حتمی نہیں کریں گے اور بیس کا آپ نے کہا کہ فیصلہ کر کے ان کو اور انہی کا بھی آرڈر نہیں آ رہا ہے تو ہم نے کہا ذرا دیکھ لیجئے گا آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے انصاف کی دھجیاں اڑا کے کس طرح انصاف کو پامال کرتے ہیں تو ویشیانہ جو بربریت روا کی جا رہی ہے وہ ویسے تو سارے ملک کی ما شاء اللہ ہے لیکن بالہ ترین عدالت سے ہمیں انصاف کی توقع ہے اب گیارہ تاریخ اس پہ دیئے انہوں نے اور ہم نے صدا کی ہے خدا رہا اس کو ڈے ٹو ڈے روزانہ کی بنیاد پر سن کر اس کو یکسو کیجئے گا اس کا فیصلہ کیجئے گا پاکستان کی عوام اور پاکستان کا آئین بھی آئین بھی آپ سے متقاضی ہے کہ انصاف دیجئے گا پاکستان کے شہریوں کو جوئی صاحب السلام علیکم میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اٹرنی جینرل صاحب جن کو حکم ہوا ہے کہ آپ ریکارڈ سارا پیش کریں یہ ریکارڈ کیوں نہیں پیش کر سکتے یہ ریکارڈ پیش ہی نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی پنجاب سے مسلم لیگ نواز تھا ایم این اے یا ایم پی اے منتخب کرایا گیا ہے اس کے سین میں ایک لاش دبائی ہے دبائی گئی ہے نہیں نہیں لاش ہر وہ ایم این اے جو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ پنجاب سے ہوا ہے اس کے سین میں ایک لاش ہے دبائی ہو وہ نواز شریف ہو شہباز شریف ہو خجاصف ہو مریم ہو وہ لاش آپ نے دیکھی رہی ہے وہ لاش سارے دنیا نے دیکھی رہی بھی ہے وہ کیسے کہ انہوں نے جب اپنی ویب سائٹ پہ چالیس پچاس لاشیں یعنی فارم فورٹی فائیف اپلوڈ کیے اپنی ویڈ سائٹ پہ تو وہ سارا کچھ سامنے آ گیا نواز شریف کے فارم فورٹی فائیف پہ جس میں ایک کاٹا نہیں ہو سکتا اس پہ بیسیوں جگہ نمبر کاٹ کے اور نمبر پر آئے گئے ہیں کئی جگہ چودہ ہے تو وہ چھے سو چولہ کر دیا ہے یہ نواز شریف کی اپنی اور وہ ریکارڈ لوگوں کے پاس ہے جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ پڑھایا اب فارم فورٹی فائیف جو ہوتی ہے جس میں ہر امیدوار کا نام لکھا ہے اور ہر پولنگ سٹیشن کا نام لکھا ہر نمبر دو سو ساٹھ پولنگ سٹیشن اور پنگرہ بیس امیدوار یہ ہر پولنگ سٹیشن پہ کس امیدوار کو کتنے بوٹ میں لے ہیں وہ اس کا کھانے میں وہ لکھ دیتے ہیں اب جب یہ لکھ دیتے ہیں تو اس کا کل جو ہر امیدوار کا کل ہوتا ہے وہ آپ فارم فورٹی سیون میں لکھ دیتے ہیں سو آپ فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائی میں تفاوت نہیں ہو سکتی تفاوت ہوئی تو داندی ہوئی اب یہ فارم فورٹی سیون یہ پھر تے ہیں فارم فورٹی فائی میں مانگتے ہیں فارم فورٹی فائی پہ تو جب تک یاسمین راشد کے بوٹ ایک لاکھ بیس ہزار سے بیس ہزار بھی کیا جائیں گے اور نواز شریف کے بوٹ بیس ہزار سے ایک لاکھ بھی کیا جائیں گے اس وقت تک یہ یہ دیتی نہیں سکتے اب وہ اس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں دیکھیں الیکشن کمیشنر ساری اسلام آباد کے ٹرائی بیونل اسلام آباد کے کینڈیڈیٹ سے پہلے دن ہی مانگ لیا کہ فارم فورٹی فائی میں دیکھا ان کے تین امین ہیں مبینہ امین ہیں وہ وہاں سے گئے کے لئے املاتے ہیں اور سیدھا چلے کے ذرخانس پہ دی کہ اس جج سے ٹرانسفر کرے کے اس ٹرائی بیونل سے اس کے بعد فورٹ ایک آرڈنس دے آئے کہ چیف الیکشن کمیشنر لگائے گا اور چیف الیکشن کمیشنر کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ سٹنگ ججز میں سے لگائے ہیں وہ جس میں اب ریٹائیڈ ججز ان کو بری بری تعداد ہے جو آبیلیبل ہے اب ریٹائیڈ ججز کو پھر اوپر کوئی ہائی کورٹ کی سوپر ویجنری ہوتی ہے وہ ریٹائیڈ ہو گیا ہے وہ اپنا مال جتنا کمائے جس سے کمائے اور یہ تو خاندان ایسے ہیں جو ستارے آسمان تو اتار کے ان کے جولی میں راست دیں گے تو یہ سارا کوشش جو نواز شریف کی ہونی ہے ساری کوشش وہ ان لاشوں کو برامت نہ ہونے دیں اس لاشوں جس گھر میں کوئی لاش دفن ہو یا انباری میں چھپائی ہو اس گھر میں اس گھر کی طرف کوئی ایک میل ایک میل پہلے سے کوئی گھری مڑ جائے تو لوگ گھر والے کام پناہ شروع ہو جاتے کہ تو لاش نکل آئے گی لاش نکل اس وقت آج ڈان کی بھی سٹوری ہے پہلے پیج پہ انہوں نے بتایا کہ اتنی فارم فورٹی فائر پنجاب میں یا اسلام آباد میں غائب ہیں غائب ہیں اگر غائب ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر راجہ سلطان سکندر اس کی ذمہ دار اس کا ذمہ دار وہ اور اگر غائب ہیں تو وہ تفاوت جو نواز شریف کو جتا رہے ہیں فارم فورٹی سیمن میں فارم فورٹی فائر میں اس کا ہے ہی کچھ نہیں یہ ایک چیز ہے جس پہ جس وجہ سے یہاں بھی ریکارڈ نہیں دے رہے یہاں بھی ریکارڈ نہیں علاقے ہمارا متعددہ یہ ہے کہ ملک کے سارے فارم فورٹی سائر خاص کر پنجاب کیونکہ یہ طریقہ ایجاد کیا گیا تھا نواز شریف کو جتانے کے لیے دو ہزار تیرہ میں دو ہزار تیرہ میں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف جب ووٹ سارے جب ووٹر سارے گھر جا چکے سارے پرکستان میں تو نواز شریف جھروکے پہ آئے شہنشاہ شاہ جہان کی طرح یا وہ بیلکنی میں بکنگم پیلیس کی اور آکے انہوں نے تقریر کی بکنی سی اور ساتھ کیا تھا میں آپ سے سادہ اکثریت نہیں مانگتا ہوں میں مانگتا ہوں ٹو تھرڈ مجارٹی مجھے ٹو تھرڈ مجارٹی دوں اب ٹو تھرڈ مجارٹی ووٹر تو نہیں دے سکتا تھا ووٹر تو گھر جا چکا تھا اب ٹو تھرڈ مجارٹی دینے کے لیے وہ لوگ تھے جو رات کو بیگز کھول سکتے وہ خلائی مخلوق تھی وہ اندیکھے ہاتھ سے جو کسی جو ریٹرننگ آفسر کے سامنے سے بوٹ چھین سکتے ہیں اور ان کے کوئی اعتصاب نہیں ہوتا یہ اگر فارم فورٹی فائیو یہ لاشیں ہر سین سے نکل آئیں یہ جنادہ نہیں کر جائے گا نون لیگ کا میں کہتا ہوں اگر وہ اتنے شیر ہیں شیر ان کا نشان ہے لائیں سب اپنی فارم فورٹی فائیو ہمارے کینڈیڈیٹ سے بھی میں گئے آن چودری بھی لائے سلمان اکرم راجہ بھی لائے اس طرح مریم کے بھی اور ان کے خلاف جو تھا وہ یاسمین راشد اور جو مریم کے پاس ہے اور جو ایکشن کمیشن کے پاس ہے وہ سارا ہی معاملہ سارا ہی معاملہ تین دن میں ختم ہو سکتا ہے تین دن میں پاکستان کے ہر علکے میں اور پھر میں کہتا ہوں اسپیشلی پنجاب پنجاب میں راجہ سلطان اکرم سکندر سلطان وہ بادشاہ بادشاہ ہے راجہ بھی سکندر بھی اور سلطان بھی وہ راجہ سکندر سلطان لائے رکھے فارمز 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 میں جنادہ نکاز دینا ہے اور انہوں نے کوشش کرنی ہے ہر ہر کوشش کرنی ہے کہ سال سے پورا گزاریں ایک سال کے لیے الیکشن کمیشن بند ہے اس ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک سال کے بعد وہ اس کو طرف کر سکتے ایک سال لے کے جانا ہے نون لیگ نے پہلے پانچ سال ہوتا تھا انہوں نے ایک سال کر دیا ایک سال تک انہوں نے کھیل 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 دیکھے جانا ہے کہ فارم فورٹی فائد نظر نہ آئے اب فارم فورٹی فائد کہ جو ٹرائیبیونر وہ مانگتا ہے اس ٹرائیبیونر کو کہ خلاب اس میں اس کی ڈگری یہ اقدم ان کو خیال آتا ہے ہمارے زراد میں تو جالی ڈگری کا کیس بھی پڑھا ہوئے پہلے ٹھیک تھا وہ یہ بنا دیتے ہیں جالی ڈگری یہ اس طرح کے کیس جھوٹے کیس یہ ٹرائیبیونر میں بھی بنانے جا رہے ہیں ان کو دباؤ بھی جالیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ فارم فورٹی فائد طلب کرو جب فارم فورٹی فائد آ جائے گی جس ہرکے کی پنجاب کے امینے ایم پی اے کی ہم دیکھیں گے وہ کس طرح امینے ایم پی اے رہتا ہے اور کس طرح اس کے اس کے سارے ریکارڈ میں فورجری فورجری جال سادی نظر آتی ہنکیو ہنکیو جی